اسلام علیکم گائز آپ کا ویلکم ہو چکا ہے ناظرین شاہ کے ولاغ میں تو اب ہو گئی ہماری صبح ہے دیکھیں ابھی تک میں نے نائٹ بلپ بھی نہیں بن کرنا ہے تو چلی ابھی تک میں شائع بغیرہ بھی نہیں بنائی ہوں کچھ نے پہلا میں برش کری ہوں رافت کو نہیں ہلائی ہوں رافت نے بھی برش کر لیا ہے اور دودھ پی لیا ہے اب رافت جا رہا ہے ٹوشنے دیکھو رافت تو دیکھ رہا ہے اس میں بتا اسلام علیکم تو ابھی رافت جائے گا ٹوشن میں اس کو چھوڑ کر آتی ہوں ٹوشن اس کا ہو گئے ٹائم تو رافت بیک لے لے شویلو پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں لیکھ کے جاتی ہوں رافت کو ٹوشن واسے آکے پھر میں اپنی چاہی چڑھاتی ہوں چاہی چڑھا رہے گا میں نھا کے دے دیتی ہوں دیکھو سبے سبے بلی لو کی فائٹنگ چلو ہے یہ پرشن کے اور یہ جنلی بلی دیکھئے رافی چلا ابھی ٹوشن کیا پتہ ہو گئی بلی لو کی مارا ماری شروع چلو رافیت ٹوشن جللی جللی دیکھو کیا نھایا آگیا موسٹر ڈریسنگ مارکٹ ٹوشن جا رہا ہے جیکڑے کی پینکے بلتا ہے ٹھنڈی لگ رہی ہے ابھی ٹھنڈی لگ رہی نا دیکھو چلو ابھی ٹوشن چھوڑ دے رافیت کی ٹوشن آگئے یہ سب بچے بھی آگئے ساری چپل رکھی بھی وہاں پہ چلو رافیت یہ دیکھئے تو میں رافیت کو بھی ٹوشن چھوڑ کر آ گئی ہوں تھوڑا سا لے سا ہوا دس بج کے ٹوشن چھوڑنے میں تو ابھی میں جاتی ہوں اور بناتی ہوں چائی چائی بھی بناتی ہوں اور نہانے کا پانی بھی رکھ دیتی ہوں نہاکے بھی لے لیتی ہوں سبے سبے نہائے وہی ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد میں تو کام کرتے کرتے بہت ٹائم نکل جاتا ہے تو کنٹال آ جاتا ہے بات میں لیکن ہر چیز کا ٹائم نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ کام کرنے بہت ہوتا ہے تو اس لیے سبے سبے انہاں لینا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو چلو پھر میں آپ سے ملتی فریش ہونے کے بعد تو گائیز دیکھیں ابھی میں نے چائی چڑھا دیوں اور ادھر پر میں نے اپنا گرم پانی بھی چڑھا دیوں تو ابھی یہ چائی ہے جو میں نے رافیت جانے میں ٹوشن چانے کے پہلا اپنے لیے بنائی تھی پر پینے نہیں ملاتے تو ابھی میں نے اس کو واپس سے گرم کر لی اب میں پیوں گی یہ چائی تو شلو پہ تو ہوگی اپنی گیس پہ یہ جب ہو جائے گا تو اس کو میں آکے کم کر لوں گی اب میں پہلا جا کے چائی پی لیتی کیونکہ میں اوپتی ہوں نا تو تھوڑا میں کوئی چائی ضرور ہی ہوتی ہے پی لیتی ہوں پہلا میں چائی پھر آپ سے ملتی ہوں تو میں ابھی آگئی اپنی چائی لے کر اے دیکھئے تو پہلا میں پی لیتی چائی گائز میں نے کل اپنا بلوگ نہیں ڈالی کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا تبے تو نہیں خرابے لیکن پورے دن بر میرے سے بلوگ ہی نہیں بن رہا تھا کچھ نہ کچھ ہوئی ہوئی جا رہا تھا پرابلم میں نے آدھا بلوگ بنائی بھی ہو جیسا میں نے کھانا بنائی تھی چیکن کا سالن میں نے وہ بھی بنائی تھی لیکن پتہ نہیں بنی نہیں رہا تھا میرے سے بلوگ مطلب تیبیت وگر ٹھیک تھی تھوڑا میں باہر بھی چلے گیا تھوڑا کام سے تھی میں تو آنے کے بعد پانی کا بھی بہت پرابلم ہو گیا تھا تو جب مجھے پانی ملا تو دو تین دن کے جو کپڑے تھے دھوئی وہ بیٹھ کر دھوئی تو اس کے بعد مجھے عجیب سے ہی تھکان ہو گئی پھر میں نے بلوگ ہی نہیں شوٹ کری اس رات کو آدھا مطلب پورا دن بھر کا بنائی تھی اس کے بعد میں میں نے وہ رات کا نہ شوٹی نہیں کری اور نہ اینڈ کری بلوگ کا کچھ بھی نہیں بیسی ہی رہ گیا وہ تو میرے سے بنائی نہیں مطلب آج سے میں شروع کر دیتی واپس سے اس شوٹ کو جانے تو ابھی آج سے میں چلو کرتی ابھی میں روز بلوگ ڈالوں گی ماشا اللہ بہت سارے میرے سبسکرائبر ہو گئے بہت سارے بولے کہ تو بہت بھی نہیں ڈو ٹو ٹو اینٹی ایٹھ ہو گئے ماشا اللہ اوپر لے کر لاکھ لاکھ ہو کروڑوں احسان ہے کہ چلو انشاللہ ایستہ ایستہ آگے بڑھ جائے گا چائنل بہت سارے لوگ ملتے رہے گے سبسکرائب کرتے رہے گے اور انشاءاللہ آگے آگے چائنل بڑھ جائے گا چلیے پھر میں پیتیوں چائی پھر نہا کر آتیوں پھر میں آپ سے ملتیوں میں کیا کھانا بنا رہی ہوں آج تو آج انہوں نے مجھے بول کر گئے لے کر آکے رکھیں فریج میں میری ننن کی در میں نے فریج میں چکن چکن کا سکھا اور دال شوال بنا دوں گی آج ایسا ہے نا کہ بھاجی نا بچے لوگ کھاتے نہیں ہے تو زیادہ تک مجھے تو چکن کا سالن سکھا بلاو بیریاری یہی سب بنانا پڑتا ہے مجھے یا تو مٹن کا دال گوش کیونکہ نا بچے لوگ بھاجی بغیرہ نا کھانے نہیں دیکھتے بہت کم بھاجی کھاتے کم بھولے تو بہت ناہ کی بڑا پڑی کھاتے لوگ بھاجی دونو جائے پھر سب کے لئے الگ 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 کھاتوں کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کی داڑی مجھے بولتے کہ سکھا بنا دیا کار کبھی مسال نہیں ہے تو اب جب معلوم drie گوش کے لئے کیا تو ہمیںلکی چلو میں ملدی تیو آپ سے بات میں میں بنا جلو میں ملدی جمعتا ہوں بخراق چھا اپتے گوش کے لئے کی بنانے بھی جنرے Blade 13 سکتا ہے Turks laureate foundation ڈھوڑی سی دھنیا کے پتے مرچی تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو چڑھا دوں گی یہاں پہ چیکن میرا فریج میں تھا نا وہ ابھی ان سے لے کر آئی میری ننن سے تو اس کو رکھوں تھوڑا بھگنے پانی میں وہ جب تک چھوٹ جائے گا تک میں چاول اور ڈال چڑھا لیتی ہوں چکے چلیے تو گائز دیکھئے ادھر میں میں نے چڑھا دیو چاول ادھر ہو رہا ہے میرا ڈال پک چکی ہے تو اس کی کوکر کی گیس نکل لے گے پھر میں اس کا ڈھککن کھولتی ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے بھگار کے لیے ڈال بھگار کے لیے نکالی ہوں یہ ہے میری رائی یہاں ہے زیرا یہ زیرا کو میں ڈالتی ہوں ڈبے میں اور تھوڑا لسن اور کڑی پتہ اور یہ میں نے مسالہ جو وہ ادھر میں نے چکن بھگ رہا ہے اس کے لیے میں نے ادھرگلہ سے نکالی ہوں تو وہ پیس لوں گی میں بھی ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا بتاؤں گی میں تو گائز دیکھئے رافید نے اپنے لیے کیا کیا لے کر آیا ہے اس کو کیا بلتے ہیں رافید پھر میں بھل گئی ایلین مائن یہ کریم پاؤ ہے اور یہ چوکو فیلز ہے نا چوکو فیلز ابھی دیکھتے رافید ابھی یہ کھانے بھول رہا ہے ابھی یہ سب نہیں کھائے گا یہ رکھ دے گا وہ یہ شام میں کھائے گا ہے نا رافید چل پھر ابھی رائید کو بھی ناسٹر دے دیتی ہوں رائید بیٹھا ہے رائید کو دے دیتی ہوں چائی پاؤ اور مسکا تو بھائز ابھی میں جاری ہوں رافید کی سکول چھوڑ دے دیں گو رافید رافید چلتے چلتے بہت زور کی گیر گیا اس کے لئے رو رہی ہے میرے پیچھے نا در پانی والا رہا ہے اتنا چھلا رہے نا وہ بھی رافید کو چھوڑ کچھ کھانے کے لئے تو میں جاتی ہوں دکان میں اس کے ڈیڈی نے اس کے لئے لائے ٹیپن تو آج ناٹک کر رہا بولتا ہمیں کو بھولیں چھوڑ تو میں جا رہی دکان پیس کو لکھ کر تو تو گائز میں ابھی آئی جو رافید کو چھوڑ کے بازار چلے گئی تھی بازار چھوڑ نے کیوں کہ بہت زیادہ بازار میں بہت سکت میں ہے شہر شہر ہو گئے بہت ہی اچھا بازار لگتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے مطلب ہر چیز آپ کو ملے گی تھان کے کپڑے سے لے کے چھوٹے بچوں کے تو بہت اچھے لگتے آج منگل کا دین ہے منگل کے دین ایک آتا ہے چھوٹے بچوں کے کپڑے لے کے مطلب پیدا ہوئے لے بچے لوگ سے لے کے ساتھ ساتھ تو نہیں بارہ تیرہ سال کے لڑکے لوگ اس کے باس ٹی شرٹ رہتا ہے لیڈیس لوگ جو نائٹ سوٹ میں جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں ملتے ہیں وہ مٹریل میں رہتی ہو رابر ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہو جو بنیان کپڑے میں ہوتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آرہا ہے بہت ہی اچھا اچھا سوفٹ سب جیسا مول میں کپڑے ملتے ہیں ٹی شرٹ تک کہ وہ لوگ لے کر آتے بچوں کے اتنے اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اگر جو گھاٹ کو پر بکرولی یہ سب سائٹ سے اگر مجھے کوئی دیکھتا ہے تو ضرور آپ لوگ آنا ایک بار یہاں پہ ویزٹ کرنا بہت اچھا بازار لگتا ہے مطلب بھاجی وغیر ابھی توڑ گیتا بازار لیکن لوگوں نے واپس سٹارٹ کرے لگانا بیچاروں کا پیٹھ ہے وہ تو لگائے گئی بلے سے جیسا بھی لگا رہے مچھے لگاتے زمین پر لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا بازار لگتا ہے یہاں پر ساترڈا سنڈے لگتا ہے اور مانگل اور جمیرات یہ دین بہت یہاں پہ بزار لگتا ہے تو آنا ایک بار آپ لوگ سب لوگ یہاں پہ ویزٹ کرنا ضرور بھاجی وغیر بھاجی جو ہوتی ہے وہ سب بھی بہت اچھی ملتی ہے کپڑے جو بڑے لوگ لیڈیس لوگ کے جو تھان کے کپڑے جو چل رہے جو پڑے والے رہتے ہیں اور روز ٹیسہ ۔ ۔ سابس میں سے کی رہتے ہیں روز ٹی شیر какое ہوتی ہے ملتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے ہوتے ہیں میں بھی ایک دو کرتی ہوں میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی ایک بار میں نے یہاں سے لیو کرتی ایک دو اور بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں ایسا کہ نہیں کہ خراب ہے ایسے وہ تو دکانوں میں ہے بازار میں دکان بھی ہے تو اس میں سے لیتی میں نے اور کپڑے کی دکان جاتا تھا دکان نہیں ہے وہ لوگ نیچے نہیں لے کے بڑھتے چھوٹے بچے لوگ کے جو رہتے وہ تھوڑا بہت نیچے لے کے لگے کہ بھاجی والے تھوڑا الگ بیٹھتے اور جو فروٹس والے ہوتے وہ تھوڑا الگ بیٹھتے اور جو کپڑے والے ہوتے ان کا الگ جگہ ہے تو اپ لگ پلیس ایک بار ضرور ہے آپ کو پتا چلے گا کہ میں سجی بوری ہے جھوٹ ماشاءاللہ بازار بہت ہی سچ میں اچھا لگتا ہے اور اپنے بجڑ میں بھی ہوتا ہے اندم ہائی پائی نہیں ہوتا ہے تھوڑا ان لوگوں سے بارگلنگ کرے تو ان لوگ تھوڑا کم بھی کرتے ہیں کم کرا لینے کا پہو ایسا تو لیڈیس لوگ تاہر جائے گا پیسے کم کرا تھی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پیکس ریٹ رہے گا تو بھی ایک بار پوچھتے کہ کم ہو گا پھر سامنے والا بولے گا کہ نہیں پیکس ریٹ ہے تو اپنے کچھ نہیں بولتے لیکن کم کرائے گے تو مل جاتے بہت ہی اچھ 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 چلو پھر ابھی کھانا میرا تھوڑا باقی ہے بنانا تھوڑا میں نے بنا لی تھی تھوڑا باقی ہے اور گھر میں پسارا بھی بہت تیرے بھلا آپ نے یہیں تیرے بھلا تھی بک وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے گیا ہے تو ابھی ہوں وہ سب اٹھاتی ہوں بک اور پھر ملتی ہوں آپ سے بعد میں پڑا میں گھر کی کلیننگ کر لیتی ہوں جھاڑوڑو مار لیتی ہوں پورا اچھے سب لادی ویدی پوچھ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے چلو تو گائیز دیکھئے میرا کھانا تو بن چکا تھا یہ ہے چاول اس میں ہے ڈال چکن کا سکھا دیکھئے کتنا اچھی تری آئی ہے تھوڑا میں نے ادھم سکھائی نہیں ہوں اس کو تھوڑا ایسے گریو ٹائپ تھوڑا رکھی ہوں کیونکہ رات میں بھی روٹی سے کھا لیتے اور تھوڑا مسالہ رہنا بھی اچھا لگتا ہے ادھم ہی سکھا سکھا کھانے اچھا نہیں لگتا ہے تو اب یہ سب میرا ہو گیا ہے اور گرین چٹنی بھی ہے تو پھر میں ابھی چلو میں نماز پڑھ رہی تھی میں نماز پڑھتی ہوں ادھر میرا مسالہ بھی چاوا ہے یہ دیکھئے تو پھر میں نماز پڑھتی ہوں پھر آپ لوگوں سے میں ملتی ہوں ٹھیک ہے چلیے پھر نماز پڑھوں گے ایک یاسین شریف پڑھ لوں گے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں خدا فیس تو دیکھئے ابھی ہم لوگ سب کھا رہے کھانا ہوں گیا ابھی نماز میں نے پڑھ لی تین بجرے ایک فارہ بھی پڑھ کے ہو گیا تو ابھی ہم لوگ کھانا کھاتے بڑھیں تو پھر چلیے میں کھانا کھاتے پھر آپ سے ملیں گی شام میں تو پھر گائز ابھی بج رہے ہیں شام کے پونے چھے گھڑی نہیں رکھ رہی ہوگی آپ لوگوں کو آزے نہیں رکھ رہی ہوگی تو پونے چھے بچ چکے ہیں میں آج سو ہی نہیں تھی سوتی تو میں ایسے بھی نہیں ہوں جاگی رہتی موبال دیکھتے رہتی ہوں تو پونے چھے بچ چکے ہیں میں نے ابھی اثر کی نماز پڑھ لی ابھی اس کے بعد میں اپنی لے کے بیٹھ چائی میں چائی پیتی ہوں اور رافت کو لینے جاتی ہوں کیونکہ رافت کی کبھی کبھی سکول پونے چھے بجے چھوڑ بھی جاتی ہے ایسا تو ٹینچن نہیں ہوں باجو میں انٹی رہتے وہ بچارے لے کر آ جاتے اگر میں نئی بھی گئی تو بھی چلے گا انٹی لے کر آ تو مجھے بولتے کہ تو کیوں آتی ہے میں تو آتی ہوں باجو باجو کا ہی گھر ہے تو وہ مجھے بولتے کہ میں لے کر آ جاؤں گی لیکن بچے لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنس آنا چاہیے اس کے لئے میں جاتی ہوں اس کو لینے کے لئے وہ ایسا بولتا ہے کہ ممی تم ہی مجھے لینے آیا کرو اس لئے میں زیادہ تر جاتی ہوں اس کو لینے کے لئے مجھے اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا میرا چلنا بھی ہوتا ہے دنبر میں تھوڑا بہت چلنا بھی چھے اس لئے میں چلے جاتی ہوں تو ٹھیک ہے میں ابھی چھائی پی لیتی ہوں پٹا پٹ چھائی پیتی ہوں جا کے رافت کو لے لیتی ہوں تو گائز ابھی میں جا رہی ہوں جا کے میں رافت کو لے کر آتی ہوں کیونکہ رافت کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھو رافت کا ٹائم ہو گیا ابھی بجے نے آیا چھے چھے بجے اس کا ٹائم ہو جاتا چھے بجے وہ چھوٹتا ہے لیکن ٹیچر لوگا کوئی بروسہ نہیں کبھی جنلی بھی چھوٹتے اس لئے میں جاتی ہوں اور اس کو لے کر آتی ہوں دیکھو گائز میں جا رہی تھی اس کو لینے کے لئے مگر یہ وہ باجو والی انٹی کے ساتھ ہی آ گیا اندر لے گیا کہ بیگ رکھا ہے جوتے وگرہ سب ہو گیا اے دیکھو ابھی کسی مسکی کر رہا ہے شروع ہو جاتی ہے اس کی مسکی چھے لو پیر تو گائز دیکھئے اب میں نماز پڑھ کر اٹھی میرے ساتھ میں رافت نے بھی نماز پڑھا ہے تو میں نے اپنی جا نماز گھڑی کر کے رکھ دیوں رافت ابھی ٹرائے کر رہا جا نماز کو گھڑی کر کے رکھنے کا میں نے اس کو بھی بلی مسلے کو اچھے سے گھڑی کرنا اور رکھنا ہے دیکھو میرا جا نماز سیدھے اوپر ٹی وی کے اوپر تو گائز ابھی الحمدللہ مگریب کی بھی نماز ہو چکی ہے مگریب کی بھی نماز ہو چکی ہے ابھی پانی ابھی تک نہیں آیا ہے تو رافت پانی ابھی تک آیا نہیں ہے اور مگریب کی بھی نماز ہو گئی ہے میں نے تھوڑے کپڑے بھی کھئی ہے اس کے ڈالی کے رکھشا کے مجھے کپڑے دھونا ہے تو دیکھیں گے جب پانی آئے گا میرے تو تھوڑا پانی کا پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ میرا پرانا نماز پرابلم ہو رہا ہے تو اب دیکھیں گے پانی آتا ہے آئے گا اسی میں کپڑے دھوں گی روٹی بھی بنانا ہے اور تھوڑے دھوکر کے کھالی بس بہت دھولے گی دیکھیں چھولو پھر کبھی آتا ہے راپت کی حرکت ہے اس کی سکول کی بورٹل ہے اس کو مو میں دارا راپت ایسا کیوں کرنے کا کیوں وائی کیوں ایسا کرتے ہو رافت آؤں fast شکر نیازت 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 اس آب آؤں ہیں ہیں جب آپ کو بڑھتان کریں گے پانی کا پانی کریں گے ہمارے بڑھتان کریں گے جب میں پانی کریں گے چکر میں کام بھی لیٹ ہوں گے تو اب میں دو اور یوں بڑھتان اس کے بعد میں بناوں گے بھی روٹی میری پہلا بڑھتان کنے کیوں پی روٹی کریں گے کیا مال پانی کا کیا گھر بڑھ چالگے یہاں پر یہ بم کھانے میں مجھے پانی کا کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے پہلا وہ پہا круشت ہوتا تھا اگر پر کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ بھی ہونے لگ گیا تو گرمی شروع بھی سٹار بھی نہیں ہوئی ہے اب اسے پانی کا دیکھو کتنا پانگا ہو گیا ہے کیا کرےیا یہ اب کتنا ساڑے نہ بج رہے تو تو روز میرا سب پورا کام ہو جاتا روٹی بھی سب ہو جاتی ہے آج مجھے سب کام کے لئے بیٹھنا پڑا پانی کے لئے کیا آتا نہیں ہے تو تو ڈر بھی لگتا ہے زیادہ پانی خالی کرنے کے لئے پہلا دیکھ لئے یہ پیسا کیا ہوتا ہے چلیے پیر ابھی پانی تو آیا ہے ابھی میں نے لگائی ہو پائپ ٹاکی تو میری تی بھر گئے یہ پینے کا ابھی تک ہوا نہیں ہے تو میں پہلا پینے کا پانی بھر لیتی ہوں پہلا پینے کا بھرتی ہوں باقی برطن ہو گیا بھی روٹی باقی ہے یہ دیکھئے میں نے یہ راٹا گھن کے رکھیوں پہلا میں یہ کر لیتی ہوں کیا بھولتے ہیں پہلا میں پینے کا پانی سب بھر لیتی ہوں برطن میرے ہو گئے واش برطن زیادہ نہیں رہتے میرے کیونکہ میں دھوتے رہتی ہوں کھلی ابھی یہ باقی توا یہ دھولو گی اس کو وائٹ وائٹ کر دوں گی اور دیا پینے کا پانی بھر لیتی ہوں ساڑے 9 بجیں دلس بجیں پانی چلا جاتا ہے تو جلدی جلدی کر لیتی ہوں سب میرا کام تو کام تو یہی رہتا ہے اتتے سے ورطن غشی آج کیسا بھیک گیا ہوں پانی ملے گا نہیں تو زیادہ تو نہیں ہوتا ہے میرا دو ہنڈا ہی ہوتا ہے اور کچھ بوٹل ہوتی ہے تو وہ بھرکے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے گائیس چلو تو گائیس دیکھئے ابھی میری روٹی بند رہی ہے باز پید ابھی سب کام ہو جائے کیونکہ پانی بھی ہو گیا کپڑے تو میرے ایسی پڑے ہے کیونکہ پانی اتنا نہیں آیا کہ میں سا بہت سارے کپڑے دھو سا گئی خالی ان کا میں نے رکشہ کا یونی فارم ہی دھوئی ہوں تاویل رکشہ کا یونی فارم بس بھوئی دھوئی لیکن مجھے پید بھی پانی ملے آج کپڑے دھوئے جیسا نہیں ملے کھالی یوز کرے ویسا مطلب جتنا میں بھلتی نہ اتنا میں کو ملیا تو وہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا شکر ہے اتنا تو بھی میلا مجھے تو ایدھر میں میری بندری روٹی روٹی بناوں گی ایدھر ہے یہ چکن کا سکہ وہ تو ابھی آنا ختم ہو چکا ہے سوڑے میں بھی ہوا ابھی رافت بھی کھائی رہے کھانا تو بس میں اپنی روٹی دیکھو جب میں نے آپ لوگ کو تاوہ دیکھائی تھی نا کیسا تھا پھر میں نے سوئے تھوڑا گرم میں ہی گھسی نا تو صحیح ہو گیا میرا تاوہ تو چلیے پھر میں آپ سے روٹی بنانے کے بعد ملتی تو گائیس چلیے اب میرا ٹوٹل ہی پورا کام ہو چکا ہے کھالی اب مجھے بستر ہی کرنے کا ہے بس اب میں کروں گی بستر تو پھر چلیے اب اس لگ کو میں ادھر ہی اینڈ کر دیوں پلیز 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 میرے چینل کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اچھے اچھے اور بیل ایکن بٹن ضرور کلک کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک کے پہنچے گی ٹکے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو چلیے گائیس پھر میں چلتی ہوں آپ سے پھر میں ملتی ہوں کل نیکسٹ بلوگ میں تو خدا فیس